اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شب قدر کی نماز کا طریقہ بائی پریکٹیکل اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم لوگ اس ویڈیو کے اندر سیکھیں گے اب آپ لوگ کہیں گے سلمان بھائی شب قدر تو نکل گئی آپ اتنا لیٹ ویڈیو کیوں ڈال رہے تو میں آپ کو بتاؤں شب قدر نکلی نہیں ہے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر کو تم لوگ رمضان شریف کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں تلاش کرو اب رمضان شریف کا آخری عشرہ تو اس وقت چل لائے لیکن تاک راتیں کونسی ہیں جس وقت میں آپ کو ان نفل نمازوں کو ادا کرنا ہے تو میں آپ کو بتاؤں رمضان شریف کی اکیس تاریک، تئیس تاریک، پچیس تاریک، ستائیس تاریک اور انتیس تاریک یہ رمضان شریف کی تاک راتیں ہیں ان راتوں میں کسی بھی دن شب قدر ہو سکتا ہے اس لیے ہم لوگوں کو رمضان شریف کی اکیس تاریخ، تئیس تاریخ، پچیس تاریخ، ستائیس تاریخ اور انتیس تاریخ میں ان نفل نمازوں کو ادا کرنا ہوتا ہے بہتر ہے آپ لوگ ان تاریخوں میں ساری راتوں میں ان نفل نمازوں کو ادا کریں نہیں تو ان میں سے جو بھی تاریخ آپ کو مل جائے چاہے آپ کو اکیس تاریخ مل جائے، تئیس تاریخ مل جائے، پچیس تاریخ مل جائے یا ستائیس یا انتیس تاریخ مل جائے آپ لوگ ان نفل نمازوں کو ایک بار تو ضرور ادا کر لینا ان نفل نمازوں کی اتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں کہ میں آپ کو بیان کروں گا تو آپ لوگ خود حیران ہو جاؤ گے ان نفل نمازوں کو ادا کر لینے کے بعد میں ایک ودیفہ بھی آتا ہے جس کو پڑھنا ہوتا ہے اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ ان نفل نمازوں کو ہمیں کس طریقے سے ادا کرنا ہے اس کی نیت کیسے کرنا ہے کتنی رکعت پڑھنا ہے اور کون کونسی سورے پڑھنا ہے اگر ہمیں لیلت القدر یعنی کہ انہا انزل نہ ہو فی لیلت القدر وہ سورے یاد نہیں ہیں تو اس کی جگہ پر کونسی سورے پڑھیں جس سے ہماری یہ نفل نماز مکمل طریقے سے ادا ہو جائیں تو میں آپ کو اس نماز کی فضیلت بتاتا چلوں اس نفل نماز کو شب قدر کی رات میں جو شخص بھی ادا کرتا ہے تو اس کو بہت بڑے بڑے فائدے ملتے ہیں جیسے کہ وہ شخص ان نفل نمازوں کو پڑھ کے جو دعا مانگے انشاءاللہ قبول ہو جاتی ہے جو کام اس کا آج تک نہ ہوا ہو جس کام کے لیے وہ دربدر بھٹکا ہو وہ کام بھی انشاءاللہ تبارک وطالہ ان نفل نمازوں کو پڑھ کر مکمل ہو جاتا ہے اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے جو شخص شب قدر کی رات میں ان نفل نمازوں کو ادا کرے تو جب تک اس کی بخشش نہیں ہو جاتی فرشتے اس کے حق میں استقفار کرتے رہتے ہیں تو محبت کے ساتھ کومنٹ بوکس میں بول دیجئے سبحان اللہ اب میں آپ کو وہ نماز پڑھنے کا طریقہ بتاؤں اس سے پہلے آپ لوگ یہ بھی سمجھ لو شب قدر کی رات میں آپ لوگوں کو بارہ رکعت نفل ادا کرنے ہیں دو دو رکعت کر کے ادا کرنے ہیں یعنی کہ ہر دو رکعت کے بعد میں آپ کو سلام فیر لینا ہے چھے بار سلام فیرنا ہے میں آپ کو دو دو رکعت کر کے ان نفل نمازوں کو ادا کرنا ہے میں آپ کو دو رکعت پڑھ کے دکھا دے رہا ہوں کس طریقے سے پڑھنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں باریکی سے سمجھاؤں گا تاکہ آپ لوگ کوئی بھی ان نفل نمازوں کو پڑھنے میں گلتی نہ کریں اور اس کو پڑھنے کے بعد میں ایک وضیفہ بھی آتا ہے جس کو پڑھنے سے بندہ پورے سال ہر بری چیز سے محفوظ رہتا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں ہے انشاءاللہ تبارک وطالہ وہ شخص جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ کے رحم و کرم سے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے یہ رات دعا قبولیت کی ہے تو ہم لوگ بات کر رہے تھے اس رات میں نفل نماز پڑھنے کا طریقہ اس نماز کو پڑھنے کا وقت بھی سمجھ لیتے ہیں جو تاریخیں میں نے آپ کو بتائیں رمضان شریف کی اکیس تیس ستائیس انتیس ان راتوں میں آپ لوگوں کو عشاء کی نماز کے بعد پوری رات میں کسی بھی وقت اس نماز کو ادا کر لینا ہے ایک بار آپ لوگ ادا کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ کے شب قدر کے نفل ادا ہو جائیں گے بہتر ہے آپ لوگ ان ساری راتوں میں ان نفل نمازوں کو ادا کریں لیکن کم سے کم جیسا بھی میں نے بتایا ایک بار ہر مسلمان کو یہ نفل نماز ادا کر لینا ضروری ہے تو میں آپ کو صرف دو رکعت نفل نماز پڑھ کے بتاؤں گا آپ لوگوں کو پوری نماز اسی طریقے سے دو دو رکعت کر کے ادا کرنی ہے نیت کس طریقے سے کرنی ہے سب سے پہلے آپ لوگ سمجھ لیجئے تو جب آپ ترابی وغیرہ اور عشاء کی نماز پڑھ کے فارق ہو جائے اس کے بعد آپ لوگ جا نماز پر کھڑے ہو جائیے اس طریقے سے اور آپ لوگوں کو نیت بلکل اس طریقے سے کرنا ہے نیت کی میں نے دو رکعت نماز نفل ایک بار سنہ پڑھنا ہے یعنی کہ سبحانہ پڑھنا ہے اس کے بعد ایک بار آپ لوگوں کو سورہ فاتح یعنی کہ الحمد شریف پڑھنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو تین مرتبہ سورہ قدر یعنی کہ انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر اس کو پڑھنا ہے اگر آپ کے سورہ قدر یاد نہیں ہے تو میں آپ کو بھی بتا دوں گا آپ لوگ وہ پڑھ لینا تو تین مرتبہ آپ لوگ سورہ قدر پڑھیں اس کے بعد تین بار سورہ اخلاس یعنی کہ کلوب اللہ شریف پڑھیں اس کے بعد آپ اللہ وقت پر کہہ کر رکو میں چلے جائیں رکو میں آپ لوگوں کو تین مرتبہ کہتے ہوئے آپ لوگ کھڑے ہو جائیں اس کے بعد اللہ وقت پر کہتے ہوئے آپ لوگ سجدے میں چلے جائیں سجدے میں آپ لوگ تین مرتبہ سبحانہ رب العالی یہ پڑھیں اور اللہ وقت پر کہتے ہوئے آپ لوگ قائدے میں بیٹھ جائیں پھر آپ دوبارہ سے اللہ وقت پر کہتے ہوئے سجدہ کریں اور پھر آپ لوگ دوبارہ سبحانہ رب العالی سبحانہ رب العالی سبحانہ رب العالی تین مرتبہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد آپ لوگ اللہ وقت پر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں دوسری رکعت کے لئے دوسری رکعت میں آپ کو سنہ نہیں پڑھنا ہے سیدھے آپ لوگوں کو ایک بار سورہ فاتح یعنی کہ الحمدل شریف پڑھنا ہے اس کے بعد تین بار سورے قدر یعنی کہ انہاں انزلنا ہو فی لیلت القدر تین مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر تین بار سورے اقلاص یعنی کہ کلوولہ شریف پڑھنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو اللہ وکبر کہتے ہوئے رکو میں جانا ہے رکو میں آپ لوگوں کو تین مرتبہ سبحانہ ربی العظیم صبحانہ ربی العظیم آپ کی نظر وہاں ہونی چاہیے جہاں پر آپ لوگ سجدہ کرنے والے ہیں جہاں پر آپ کی یہ پیشانی ٹکنے والی ہے یہ آپ لوگوں کو ہر نماز میں کام آئے گا تو اس طریقے سے آپ لوگوں کو رکو کرنا ہے اس کے بعد کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے اس کے بعد اللہ وقبر کہتے ہوئے آپ لوگ سجدے میں چلے جائیں سجدے میں آپ لوگوں کو تین مرتبہ سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العالی پڑھنا ہے اس کے بعد اللہ وقبر کہتے ہوئے قائدے میں بیٹھ جانا ہے پھر آپ لوگوں کو دوبارہ سجدہ کرنا ہے سبحانہ ربی العالی اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو اللہ وکبر کہتے ہوئے قائدے میں بیٹھ جانا ہے قائدے میں بیٹھنے کے بعد آپ لوگوں کو وہی سب پڑھنا ہے جو آپ نورمل لماز میں پڑھتے ہیں اتیاد درودِ ابراہیمی دعاِ ماسورہ یہ ساری چیزیں پڑھ کر آپ لوگ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ایسے کر کر آپ لوگ سلام فیل لیجئے یہاں پر آپ لوگوں کی دو رکعت نفل نماز شب قدر کی ادا ہوئی جن راتوں میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا ان راتوں میں آپ لوگ ان نفل نمازوں کو ادا کیجئے اب آپ لوگ سمچ رہے ہوں گے کہ ہمیں اگر سورہ قدر یعنی کہ انہاں انزلنا ہو فی لیلت القدر یاد نہیں ہے تو ہم لوگ کونسی سورہ پڑھیں گے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں یہ نفل نماز ادا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے جو بھی سورہ یاد نہیں ہے سورہ قدر کی جگہ پر آپ لوگ پڑھ لیجئے چاہیں آپ سورہ ناس پڑھ لیجئے کوئی بھی سورہ جو بھی آپ کے یاد ہو چاہیں والے سے وہ چاروں کلمے سے ہی کوئی سورہ کیوں نہ ہو جو بھی یاد ہو آپ لوگ بہت سورہ پڑھ کے ان نفل نمازوں کو ادا کر لیجئے جیسے میں نے دو رکعت نفل نماز ادا کیے اسی طریقے سے آپ کو دو دو رکعت کر کے بارہ رکعت نفل نماز شب قدر کی رات میں پڑھنا ہے جیسے ہی آپ کے یہ دو رکعت نفل نماز ادا ہوں اس کے بعد پھر سے آپ لوگ دو رکعت نفل ادا کیجئے پھر دو رکعت ادا کیجئے سلام پھیر کر پھر دو رکعت ادا کیجئے اسی طریقے سے بارہ رکعت مکمل کر لیجئے جب آپ یہ بارہ رکعت نفل ادا کر لیں شب قدر کی رات میں اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک وضیفہ کرنا ہے اس کو آپ لوگ دھیان سے سمجھ لیجئے ساری نماز سے جب آپ فارق ہو جائیں بارہ رکعت نماز آپ کی مکمل ہو جائے اس کے بعد جا نماز پر جیسے میں بیٹھا ہوں ایسے ہی آپ لوگ بیٹھے رہیے اس کے بعد آپ لوگ تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھئیے درود پاک جو بھی آپ کے یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں خالی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ایک درود پاک ہے اس کے بعد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بلکل اس طریقے سے سو مرتبہ آپ لوگوں کو یہ کلمہ شریف پڑھنا ہے اور پھر تین بار آخر میں درود پاک پڑھنا ہے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا جب آپ اتنا وظیفہ مکمل کر لیں اس کے بعد آپ استقفار کیجئے استقفار مہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کے پوری دعا یاد ہے تو اچھی بات ہے آپ لوگ اس دعا کو بھی سو مرتبہ پڑھئے اگر آپ کے یہ پوری دعا یاد نہیں ہے تو خالی استقفار اللہ استقفار اللہ استقفار اللہ سو مرتبہ پڑھئے جب اتنے سارے کام آپ لوگ کر لیں اب وقت آگیا آپ کی دعا مانگنے کا اس طریقے سے ہاتھوں کو اٹھائیے رو رو کے گڑ گڑا کے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں دعا مانگیے اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے جیسی شکل بنا کر آپ لوگ اللہ پاک سے دعا مانگیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس نماز کو ادا کر کے اور اس عمل کو کر کے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا آپ لوگ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ کے رحم و کرم سے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی ہر مسلمان کو شب قدر کی رات میں اس نفل نماز کو ادا کر لینا بہت زیادہ ضروری ہے اگر یہ ایک بار وقت نکل گیا تو ہمیں اگلے سال نصیب ہوگا اگلے سال پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے کتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے تو آپ لوگ رمضان شریف کے اس مہینے میں اس نفل نماز کو ادا کر لیں بہتر ہے آپ لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنی آخرت کو سوارنے کی کوشش کریں میں نے آپ لوگوں کو پورا پریکٹیکلی اس نماز کو بتا دیا آپ لوگ دیکھ کر سٹیپ بائی سٹیپ ادا کر سکتے ہیں آپ کے جتنے بھی جاننے والے لوگ ہیں سبھی کو یہ ویڈیو شیئر کر دیجئے تاکہ کوئی بھی بندہ اس نماز کو ادا کرنے سے محروم نہ رہ جائے آپ کے جتنے بھی جاننے والے لوگ ہیں سبھی کو شیئر کر دیجئے اگر آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے ایک بندے نے بھی ان راتوں میں اس نفل نماز کو ادا کر لیا تو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو کتنا سباب ملے گا سب کو یاد دلا دیجئے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اللہ تبارک وطالعہ آپ تمام لوگوں کو خوش رکھیں آمین اللہم آمین شب قدر کی کچھ اور عبادتیں ہیں انشاءاللہ ہم لوگ آپ کی خدمت میں لے کر پیش ہوں گے تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دعاوں میں یاد رکھئے جزا کر اللہ الخیر اللہ حافظ